ایسیا کپ کے سوپر فور کے مہا مقابلے میں ٹیم انڈیا نے رچہ اتیاس رومانچک مقابلے میں کیا کمال دس ویکیٹ سے جیتا مقابلہ نمسکار دوستو سواگتے ایک بار پھر ہمارے چینل میں بھارت اور سری لنکا کے بیچ ایسیا کپ کے فائنل مہا مقابلے میں ٹیم انڈیا نے کمال کا پرپومنس کرتے ہوئے دس ویکیٹ سے مقابلے کو جیتا ہے اور اس مقابلے میں اتیاس جیت درج کرتے ہوئے ایسیا کپ دو جار تیس کی وینر ٹیم بھی بارتیہ ٹیم بن چکی ہے تو دوستو اس ویڈو مم آپ کو بتائیں گے اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ آخر کس طرح سے بارتیہ ٹیم نے دمدار پرپومنس کیا اور اس مقابلے میں اتیاس رچہ اس مقابلے کا پورا ہائلائٹ جاننے کے لیے بن رہا ہے اس ویڈو کے آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے اور ساتھی اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی ٹیم انڈا کیسی ایسیا کپ کی ساندار جیت کے ساتھ خوس ہیں تو تو دوستو ہم بات کرے اس مقابلے کی شروعات سے ہی تو آج کے مقابلے میں ٹیم انڈا نے کافی دمدار پرپومنس کیا پہلے تو یہاں پر سری لنکا کی ٹیم کو ماتر پچاس رنوں پر اول آؤٹ کر دیا اور اس کے بعد دمدار پرپومنس کرتے ہوئے ماتر پانچ اوور میں ہی مقابلے کو جیت کر اتیاس رچ لیا اس مقابلے کی شروعات کی بات کرے تو یہاں پر اس مقابلے میں ٹوز جیتا تھا سری لنکا کی ٹیم کے کافتان دسون ساناکا نے اور پہلے بلے باجی کرنے کا پیسلہ کیا پارتی ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے بھی کافی دمدار پرپومنس کیا جہاں پر تیسری گینٹ جو کی بومبرا ڈالنے آئے ٹیم انڈا کی طرف سے پہلا کھاتا ہی یہاں پر ویکیٹ کے ساتھ کھلا تھا بومبرا نے کسل پیرا کو کیچ آؤٹ کرا دیا کے ایل راہول کے ہاتھوں سے اور تین بولوں پر یہ ماتر جیرو رن بنا کر پیوے لین لوٹے اس کے بعد اسی اوور کی چوتھی گینٹ پر کسل منڈیس نے بہترین پرپومنس کیا آؤٹ سائیڈ کی طرف ساندار پولون ٹوست لیتے ہوئے بہترین پرپومنس کرتے ہوئے ایک سو انچالیس کی سٹرائک ڈریڈ کے ساتھ چوکا جڑا لیکن اس کے بعد بارتی ٹیم نے ایک بار واپسی کری تیسرے اوور کی پہلی گینٹ جو کی سیراز ڈالنا ہے سیراز کا یہ تیسرا اوور کافی دمدار رہا ایک ہی اوور میں سیراز نے چار وکیٹ چٹکا ہے جہاں پر پہلی گینٹ پر نیسنگا کو کیچ آؤٹ کرایا جڑے جا کے ہاتھوں سے اس کے بعد اسی اوور کی تیسری گینٹ پر سمرہ وکرمے کو ال بی ڈبلیو کرا اور اسی اوور کی چوتھی گینٹ پر اس لکہ کو کیچ آؤٹ کرایا اسان کی سن کے ہاتھوں سے اس کے بعد تیسرے اوور کی پانچوی گینٹ پر دنن جڈی سلوہ نے ساندار پرپومنس کرتے ہوئے کورڈ سائٹ کی طرح بیترین پلڈ ڈونڈتے ہوئے بیترین چوکا جڑا لیکن اسی اوور کی آخری گینٹ پر دنن جڈی سلوہ نے یہاں پر کیچ آؤٹ کرا دیا کہ ال راہول کے ہاتھوں سے ان کو بھی اور ہے ان کو بھی پیولین کی رہا دکھا دی اس کے بعد پانچوے اوور کی چوتھی گینٹ پر پھارتی ٹیم کو پانچوی بڑی سپلتہ ملی چانپر سیراج نے دس لنکا کو بھی پیولین کی رہا دکھا دی ان کو بولٹ کر دیا یہاں پر بیترین پرپومنس نہیں کر سکے سولہ بولے ہو چکی تھی اور یہاں پر سری لنکا کی ٹیم جو کہ اب تک بیترین پرپومنس نہیں کر پاری چانپر سنہ کا آج کے مقابلے میں خاتہ کھولے بینا پیولین لوٹے آٹھوے اوور کی دوسری گینٹ پر بومرا نے بیترین پرپومنس کیا تھا لیکن کسل مینڈیس نے سمارٹ چوکے کے ساتھ یہاں پر خاتہ کولا اس کے بعد آٹھوے اوور کی چوتھی گینٹ پر ایک بار پھر کسل مینڈیس نے ساندار پرپومنس کرتے ہوئے یہاں پر بیترین ڈیلیور کرتے ہوئے چوکا جڑ دیا اس کے بعد انیسوے اوور کی دوسری گینٹ پر سیراج کو ایک اور بڑی سپلتہ ملی سیراج نے کسل مینڈیس کو بھی بولٹ کر دیا یہ بھی جیدہ لمبے سمیں تک نہیں ٹک بائے حالانکہ انہوں نے اپنی پاری میں چوتیس گینٹ پر سترہ رن بنائے تھے گیاروے اوور کی چوتھی گینٹ پر سیراج نے بہترین پرپومنس کیا یا لیکن یہاں پر ہیمانتہ نے بہترین پرپومنس کیا ان کی گینٹ پر چوکا جڑا لیکن باروے اوور کی تیسری گینٹ پر ہاردیک پانڈیا ساندار پوم میں اترے ویلالنگو کو کیچ آؤٹ کرا دیا کے ایل راہول کے ہاتھوں سے پندروے اوور کی پہلی گینٹ پر ہاردیک پانڈیا نے پرموت کو بھی کیچ آؤٹ کرا دیا کوہلی کے ہاتھوں سے اور آخری ویکیٹ ہاردیک پانڈیا نے اپنے نام پر کرتے ہوئے اتحاس رچ دیا پندروے اوور کی دوسری ہی گینٹ پر پاری کو سمیفت کر دیا اور یہاں پر ہاردیک پانڈیا نے پتھی رانا کو کیچ آؤٹ کرا دیا ایسان کی سن کے ہاتھوں سے اور یہاں پر پندرہ پوائنٹ دو اوور میں سری لنکا کی ٹیم اپنے دس ویکیٹ کو کر ماتر پچاس رن بنا سکی اس کے بعد ہم بات کریں یہاں پر پچاس رنوں کے ٹارگیٹ کا پیچھا کرنے اتری ٹیم انڈے کی دو پارتیے ٹیم جہاں پر ماتر چھے اوور میں ہی مقابلے کو اپنے نام پر کر گئی چھٹی گیند پر ساندار پرفومنس کرتے ہوئے پرموت کی سومن گل نے چوکا جڑا پہلے اوور کی چوتھی گیند پر ساندار پرفومنس کرتے ہوئے یہاں پر چوکا جڑ دیا تو اسی اوور کی پانچوی گیند پر ایک بار پھر گل نے چوکا جڑا تو ہی پر چوتھے اوور کی پہلی گیند جو کی پتھیرانہ ڈالنے آئے ایسان کی سر نے پولون ٹیوس لیتے ہوئے آؤٹسائیڈ کی طرف بہترین پرفومنس کیا اور چوکا جڑ دیا اسی اوور کی آخری گیند پر سومن گل نے بہترین چوکا جڑتے ہوئے ساندار پرفومنس میں ٹیم انڈیا پہنچ چکی تھی اب آخری اوور میں ٹیم انڈیا کو چورت تھی ماتر دو رنوں کی اور یہاں پر پانچوے اوور کی چھٹی گیند جو کی ویلالنگ کو ڈالنے آئے سومن گل نے ساندار پرفومنس کرتے ہوئے یہاں پر بہترین پرفومنس کیا اور چوکا جڑ دیا اور اس مقابلے کے آخری گیند پر دو رن لیتے ہوئے اس مقابلے کو اپنے نام پر کر لیا اور بھارتی ٹیم نے ماتر چھے اوور میں ہی مقابلے کو جیت کر اتیاس رجتے ہوئے ایسیا کپ کی وینر ٹیم بھی بھارتی ٹیم بن چکی ہے تو دوستو کیا لگتا ہے اس ایسیا کپ کے مہا مقابلوں کی طرح کیا بھارتی ٹیم آپ ورلڈ کپ میں بھی بہترین پرفومنس کرے گی اس کے ساتھ اسی راج اور ہٹمین روئید سرما کی کپتانی کے بارے میں آپ کی کیا رائی ہے اپنی قیمتی رائی کومنٹ باکس میں جرور دے ہو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دنیا واد دوستو ویڈیو کے ان تک بنے رہنے کے لئے